ہمیں کچھ آج کی دن کی مناسبت سے پہلے جو ویورز دیکھ رہے ہیں بارہ بل اول سرکار دو عالم کی آمد سے منصوب دن سو آج کی دن کی مناسبت سے فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ولادت سرکار کی تاریخ سے متعلق اختلافات ہیں بعض نے بارہ کو ہی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ قرار دیا ہے لیکن قوی دلائل نو کے اوپر ہے لیکن وہ لوگوں میں معروف ہو جاتی ہیں چیز تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو اصل تو ہے خوشی کا اظہار تو یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے متعلق مہینہ ہے اس لئے آپ صرف بارہ کوئی نہیں بلکہ آپ دیکھیں پورے مہینے میں بلکہ ہم اہل سنت میں تو اللہ کا شکر ہے کہ پورے سال ہی معاملہ چلتا رہتا ہے نات خانیاں دیگر چیزیں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اور یہ محبت کی علاماتیں ہونا بھی چاہیے خاصی ایام میں اس لئے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور خود قرآن نے اس طرف اشارہ بھی فرمایا سور قدر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا یہ علماء فرماتے ہیں لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار گی قرآن نازل ہوا تھا اس کا بیان ہے اور اتنی بابرکت وہ رات ہوئی کہ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اللہ نے اس کو مبارک قرار دیا تو جس رات میں قرآن نزول قرآن ہو ابھی سینہ مصطفیٰ پر نہیں آیا وہ رات اتنی بابرکت کہ ہر سال آئے تو اپنے ساتھ برکات لائے تو جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے ہوتا وہ رات کسی بابرکت ہوگی اور کس قدر ہر سال وہ برکات لوٹتی ہوں گی اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے اور نبی کریم جب حجرت فرمائی تو آپ نے یہودیوں کو دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا ان سے وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تعالی نے اسی تاریخ میں فیرون سے اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی تو آپ نے بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا تو ہم بھی آپ کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ سے قریب ہیں تو صحابہ کو فرمایا کہ آپ بھی روزہ رکھیں عرض کی گئے یہ تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کو روزہ ملالو چھوڑو نہیں مشابہت تر کر دو لیکن ہی روزہ رکھو اس سے معلوم ہوا کہ مبارک واقعہ اگر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انام اظہار فضل ہوتا ہے تو اس میں ایک یادگار قائم کرنا بطریق عبادت یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے تو لہٰذا مسلمان کی اکثریت اور میجورٹی ہے جو اس طرح خوشوں کا اظہار کر دی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے